ہلو پرنس ویلکم بیک ٹو میر چینل آج ہے ایٹیند آف میں اور جو سائیکلون ہے اس کی اثر یہاں بھی دیکھ رہی ہے صبح سے یہ دیکھئے ابھی ساڑھے دس برج ہیں لیکن یہاں کر رات سے بارش ہے اور کافی زوروں سے بارش تھی ابھی دوپیر کا ایسا نیوز ہے کہ شاید لائٹ بھی چلی جائے تو پانی وغیرہ سب کچھ اوپر ٹنکی میں چڑھا دیا ہے موٹر سے تاکہ لائٹ جائے تو پانی کی دکت نہ ہو اور یہاں پوری رات مطلب جھم کے بارش ہوئے یہ گرلو دیکھیں مستے کر رہا ہوں اس کو اندر بلا رہی ہوں میں آپ کو پیشے دکھاتی ہوں جو ہمارے گھر سے کامن پلوٹ جڑا ہوا ہے تو وہاں دیکھئے یہاں بھی مطلب پورا کلپ میری شادی لٹھو گئی مجھ سے اندر ایٹ نہیں ہوئی ہے یہاں گڑڈو کھیل رہا ہے میں اس کو منع کریوں یہ کیا کان میں پہن کے گھوم رہا ہے یہ اس کو سردی لگ رہی ہے بولو ابھی اس ٹائم کیا سردی لگنے کا ٹائم ہے یہ دیکھیں میں وہ بار بار باہر جا رہا ہے میں اس کو اندر بڑھا رہی ہوں کیونکہ یہ جو باہر کی جو نیچے فلورنگ ہے وہ پوری گھیلی ہے تو سلپ ہونے کے چانسی سے لیکن بہت بہت ہی مطلب اب ہی زور سے بہت ہوا ہے چل رہی ہے دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہے زور میں پورا جو سامنے کا جو آسو پالوں کا جو پیڑ ہے وہ پورا ہل رہا ہے ابھی دیکھئے اتنے زور سے مطلب ہوا ہے چل رہی ہے اور ابھی دو پیر ایک بچے سلائی چلی ہے اب یہاں نے تو ہی ہے بیاسی نے ٹائم پاس جو ہمارا ہے وہ جو دور ہے وہ اپن کر کے بیٹھے ہیں پیچھے کامل پر جو جڑا ہے وہ گھڑ کو یہاں بیٹھا دیا ہے وہ مستی کر رہا ہے میرے ہسپن کے ساتھ بول رہا ہے پاپا کارز کھیلو تو میرے ہسپن اس کے ساتھ ابھی کارز کھیلیں گے اور ہیلو انجوئنگ دو ٹائم اور یہاں دیکھیں ان کا کارز کھیلنا شروع بھی ہو گیا میں ابھی یہاں سائیڈ میں ٹیبل لگا کر میں بیٹھ جاؤں گی اور یہ دیکھیں ابھی آپ جو کلیپنگ دیکھ رہے ہیں وہ مطبع کافی ضرور سے ہوای چل رہی ہے دیکھیں سارے پیڑ ہیں وہ ایسے جھوڑ رہے ہیں دیکھیں کتنے بڑے بڑے اور انچے انچے پیڑ ہیں یہ ایک فارم ہے تو ہماری سوسائج سے جھوڑ کر ہے یہ دیکھیں پورا پیڑ مطلب جیسے پتے کی طرح ہل رہا ہے تو ابھی یہ چھنڈا موسم ہے گرمی تو بلکل بھی نہیں کیونکہ ہوا ضرور سے چل رہی ہے تو چائے تو بنتی ہے تو یہاں میں چائے بنا رہی ہوں اور شام کے ساتھ بچے کے بعد لائی جائے تو اس کے بعد کھانا بنانا شروع کیا کچڑی بنی تھی آج اور کل ممی جی کو گندہ جو ہوتا ہے اس کا جو اچار ہوتا ہے وہ بنانا تھا تو اس کے لئے میں ان کے لئے میں فریش اچار کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ بنا رہی ہوں میں نے ایسی بھی آپ سے شیئر کی ہے لیکن میں سبھی فریش بنا رہی ہوں تھوڑا سا میں نے اپنے لئے بنا کر رکھا ہے لیکن وہ پورے سال کے لئے بنا رہی ہے تو میں نے سوچے اس کو کچھ فریش رکھوں تو یہ رائی اور میتھی کے جو دانے ہوتے ان کو روست کر رہے ہوں نمک روست کر دیا ہے اور ہنگ بھی میں نے فریش ہی کرش کی ہے یہ دیکھئے یہ فریش ہنگ ہے میں ہمیشہ ثابوت ہنگ لاتی ہوں گھر پہ میں اس کو کرش کرتی ہوں اور یہ ان کا آجرا مسالہ اتنا ڈبا بھر کے ریڑی ہے یہ پورا ڈبا میں ان کو بیج دوں گی ان کو بنا ہے بنا ہے اپنے ساتھ رکھنا ہی تو رکھیں کئی بار بھاکری اور کھاکری کے ساتھ اچھا لگتا ہے اور ابھی یہ تھنڈا موسم ہے تو ہم اور لوگ کافی انجوئے کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنے گھر پہ کیا ہے آپ کے شہر میں سائیکلون کا ایفیکٹ کومنٹ رکھے ضرور بتائیں گا ملوں گی اگلے ولاغ میں